موسیقی ہلو نمشکار آداب سچ رکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر آج کی خبر سہی اکتراشت مہا سبح یعنی یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کے بارے میں ہے اس وقت مہا سبح کے لیے نبے ملکوں کے ہیڈس آف اسٹیٹس راجہ راشتپتی اور پردھان منطری اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن اس موقع پر سب سے زیادہ جس مددے پر بات ہونے کی امید ہے وہ میڈل ایسٹ میں جاری تناؤ کے بارے میں ہی ہو سکتی ہے اس بار جس طرح سے سعودی عرب کے تیل کارخانوں پر یمن کے ہوتھیوں نے حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں کے تیل پیداوار پچاس فیصد کم کرنی پڑی ہے دنیا بھر میں پانچ فیصد تیل سپلائی پر اثر پڑا ہے اور تقریباً تیس سال کے بعد تیل بازار میں سب سے زیادہ اچھال کے ساتھ تقریباً بیس فیصدی قیمتیں بڑی ہیں اس کے بعد دنیا بھر میں میڈل ایسٹ میں جاری تکراؤ کی وجہ سے کافی ٹینشن کا ماحول ہے اس بار یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں سب سے زیادہ امریکہ اور ایران کے راشتپتیوں کے بھاشن پر سب کی نظر رہے گی ایسا لگتا ہے کہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد جس طرح سے بارت اور پاکستان کے بیچ وہاں ٹکراؤ کی اٹکلیں لگ رہی تھی شاید اتنا سب کچھ نہیں ہونے جا رہا اب تک کے اشاروں کی بنیاد پر یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کہ امریکہ اور ایران کے راشتپتیوں کی ملاقات ہو پائے گی کیونکہ اب بھی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران چاہے گا تو ملاقات ہوگی جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے اگر امریکہ پابندیوں کی پالیسی کو ختم کر دے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر ایک آنسمنٹ پر ضرور شیئر کر لیں ایک اور اناؤنسمنٹ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ہمارے بہت سے پاتھکوں کے سیریا کے بارے میں بہت سے سوال آ رہے ہیں اس لیے میڈیا سٹار ورڈ نے بھارت میں پچھلے تیس سال سے رہنے والے سیریا کے پترکار ڈاکٹر وائل آواد کا انٹرویو کیا ہے جسے کل چوبیس ستمبر صبح نو بجے پیش کیا جائے گا اس میں آپ کو بہت سی وہ جانکاری ملے گی جو یہاں کوئی نہیں بتاتا اور بہت سے شک بھی دور ہوں گے اس لیے آپ اس انٹرویو کو توجہ سے ضرور دیکھیں اور سنیں نہیں تو ویسٹرن میڈیا جو کچھ جھوٹ ہمیں پروستہ رہتا ہے اسی میں مست رہیے آئیے اب خبر کی طرف چلتے ہیں الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران اس ہفتے سہی اکتراشت مہا سبح کے لیے میڈل اسٹ میں سیکیورٹی کے اپنے اپنے نظریے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ منگل وار کو جنرل اسمبلی کو ایڈریس کریں گے جبکہ ایرانی راشتپتی حسن روحانی اگلے دن یعنی ویڈنس ڈے کو وشو نیتاؤں کے سامنے اپنا بھاشن دیں گے بھارت اور پوروی امریکہ یعنی نیو یورک کے ٹائم میں ساڑھے نو گھنٹے کا فرق ہے دن ہمارے یہاں بھارت میں پورپ میں ہونے کی وجہ سے پہلے نکلتا ہے یعنی اگر بھارت میں شام ہو رہی ہوتی ہے تو امریکہ میں دن نکلتا ہے یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے جب ہم کسی دن کا ذکر کرتے ہیں تو اگلے دن اخباروں میں یہاں خبر آتی ہے اور وہ دن کا کنفیوزن بنا رہتا ہے حال ہی میں یمن کے ہوتی انسار اللہ کے ذریعے سعودی عرب کے تیل کارخانوں پر کیے گئے حملوں کے بعد میڈل اسٹ میں تناؤ جاری ہے جس پر ایران اور امریکہ کے بیچ کافی گرمہ گرم بحث جاری ہے اس کا اثر پوری دنیا کی سیاست پر پڑھنے والا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار سپر پاور کی امیج رکھنے والے کی چھوی بہت کمزور ہو گئی ہے ٹرمپ روحانی سے بینہ شرط بات کے لیے تیار ہیں جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ بات تب ہی ہو سکتی ہے جب امریکہ پرمانوں سمجھوتے میں واپس آئے اور ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیاں ختم کر لے اس بیچ ایران کے راشپتی پڑوسی دیشوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں اور ہوتھی نے بھی جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کو آفر دے دیا ہے جس کا یونائٹڈ نیشنز نے ویلکم کیا ہے رویوار کو جب ڈونالڈ ٹرمپ پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ہاؤڈی موڈی پروگرام میں تھے پترکار کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایران کے راشپتی حسن روحانی سے ملنے کی سمبھاونا نہیں ہے ٹرمپ نے کہا کہ ابھی تک تیہ پروگرام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرا ایران سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے میں بہت لچیلا وقتی ہوں لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ تیہ نہیں ہے یعنی اب تک ٹرمپ دھلمل باتیں کر رہے ہیں ویسے ٹرمپ اپنے ایک اور بیان سے ملاقات کے چانس پہلے ہی ختم کر چکے ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک بار پھر کہہ دیا تھا کہ ان سے ایران ملنا چاہتا ہے انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی راشپتی حسن روحانی اور ودیش منتری جواد ضریف سبھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں ٹرمپ پر بھروسہ نہیں ہے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ایران کے پرمانوں سمجھوتے میں واپس آئیں اور ایران کے خلاف لگی سبھی پابندیاں ہٹائیں ابھی کل ہی ٹرمپ نے ایران کے سنٹرل بینک پر بھی پابندی لگا دی ہے اب سے پہلے ٹرمپ سرکار نے اور پابندیوں سے ہٹ کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور فورن منسٹر جواد ضریف پر بھی پابندیاں لگا دی تھی روائٹرز نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں امریکی ودیش منتری مائک پومپیو یا ایرانی پرتنی دیمندل یعنی ڈیلیگیشن کے ساتھ یا کسی اور سطح پر کوئی بات چیت ہوگی اس پر ایک امریکی اوفیشل نے بتایا کہ کچھ بھی تیہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان کے پردان منتری شنزو آبے کچھ مہینے پہلے تہران ٹرمپ کے میسج کے ساتھ گئے تھے اس وقت آیت اللہ خامنائی نے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ کسی قسم کا پیغام لیا دیا جائے فرانس کے راجپتی ایمینول میکرو نے بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے دونوں ملکوں کے پریزیڈنٹس کی ملاقات ہو جائے لیکن ٹرمپ کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس ملک سے واسطہ پڑا ہے جو امریکہ کو سپر پاور نہیں سمجھتا اور وہ پھر کچھ نہ کچھ بے تکا بیان دے دیتے ہیں اس بیچ اسرائیل کے ہاریٹس اخبار نے واشنگٹن سے خبر دی ہے کہ امریکی راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ اس ہفتے کے یونائٹیڈ نیشنز میں بھاگ لینے کے لیے رویوار کو نیو یورک پہنچ گئے پچھلے ورشوں کے برخلاف ڈونالڈ ٹرمپ پردان منتری بنجیمن نتنیاہو کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے نتنیاہو پچھلے ہفتے ہوئے الیکشن میں چناؤ نہ جیتنے کی وجہ سے ان کے دفتر سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ چناؤ نتیجوں کو دیکھتے ہوئے پہلے سے تیہ پروگرام کے تحت یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نہیں رہیں گے ٹرمپ کو کم سے کم چھے وشو نیتاؤں کے ساتھ ملنے کی امید ہے جس میں مصر کے راشتپتی عبدالفتہ السیسی شامل ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے چہیتے مصر کے راشتپتی عبدالفتہ السیسی کے خلاف پچھلے فرائیڈے سے وہاں مصر کے اندر مختلف شہروں میں دھرنے پردرشن جاری ہیں اور ان کا تختہ پلٹ کی مانگ کر رہے ہیں اس بیچ بینجمن نتنیاہو نے بھی السیسی کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے ایک دلچسپ بیان ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی کا آیا ہے جو انہوں نے نیو یورک جانے سے پہلے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے دشمنی کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ دنیا بھر میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے اتنا الگ تھلگ کبھی نہیں پڑا تھا تہران ہوایڈے پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرمانو سمجھوتے کے کمیٹمنٹس یعنی وعدوں کے اس طرق کو کم کرنے کے ماملے میں آج دنیا کے زیادہ تردیش امریکہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور وہ اس ماملے کو آئی اے ای اے میں اٹھانے کی امریکہ کی اپیل پر بھی دھیان نہیں دے رہے انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو امریکیوں کی ہار کی نشانی بتایا اور کہا کہ ایران پابندیوں اور دشمنوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے راشت پتی روحانی نے سعودی عرب کی آرام کو تیل کمپنی کے کارخانوں پر حملے کے بارے میں ایران پر امریکہ کی پابندیوں کے بارے میں کہا کہ امریکہ پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینا اور پوروی سعودی عرب کے پورے تیل پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے ہرمز شانتی یوجنا جو کی یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہے اس یوجنا کے ذریعے سے دنیا کو بتایا جائے گا کہ ایران علاقے میں لمبے وقت تک رہنے والی شانتی چاہتا ہے روحانی نے کہا کہ ایران ہرمز شانتی یوجنا میں کھاڑی کے ملکوں کے ساردنک سہیوک کا اچھک ہے اور یہ کہ امریکی دوہزار ایک سے اس علاقے میں ہیں لیکن وہ کبھی بھی سیکیورٹی قائم نہیں کر پائے اس لیے علاقے کی سمسیاؤں کا حل اسی علاقے کے دیشوں کے ذریعے کیا جانا چاہیے ادھر امریکہ کے راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روحانی کی ہرمز شانتی پہل یوجنا کو سننے کے لیے تیار ہیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنے ایرانی سمکش حسن روحانی سے ملنے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن یہ نیو یورک میں سیوک different مہا سبھا میں ہرمز شانتی پہل نامک ان کی یوجنا کو سننے کے لیے تیار ہیں ٹرمپ نے سنڈے کو یوستن میں اس سوال پر کہ کیا وہ ایرانی راشپتی روحانی کی یوجنا سننے کے لیے تیار ہیں کہا کہ میں تیار ہوں لیکن ان سے ملنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے روحانی نے تہران میں کہا تھا کہ اس سال سیوکتراشتزہ سنگ میں ہم دنیا کے سامنے حرمز شانتی پہل کو پیش کریں گے جس کا نچوڑ محبت اور امید ہے ایرانی راشت پتی نے اس یوجنا کا نعرہ امید کا گھڑ جوڑ بتایا ہے جب امریکی راشت پتی سے یہ پوچھا گیا کہ وہ ایرانی راشت پتی روحانی سے ملنا چاہیں گے تو انہوں نے پترکاروں سے کہا کہ اگر ایرانی چاہیں تو وہ ملنے کے لیے تیار ہیں لیکن ملاقات کرنے کا ہمارا کوئی کارکرم نہیں ہے ٹرمپ نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہفتہ سینکت راشت سنگ کا بہت ہی روچک یعنی انٹرسٹنگ ہوگا مجھے انتظار ہے یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے انتظار ہے کہ کس طرح کا ہوگا یعنی وہ اب بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ ہو سکتا روحانی ان سے ملاقات کر لیں ٹرمپ کی طرف سے ایرانی راشت پتی سے ملاقات کے بارے میں ٹپنی سے کچھ گھنٹے پہلے سینن کی پترکار کرسٹینا امانپور نے ایرانی ودیش منطری جواز ذریف کے حوالے سے کہا تھا کہ ایرانی راشت پتی نیو یورک میں ٹرمپ سے مل سکتے ہیں اگر وہ ضروری خدم اٹھائیں اس بیچ لندن میں رہنے والے جانمانے عرب پترکار اور رائیل یوم کے ایڈیٹر عبدالباری اتوان نے اپنے تازے لیکھ میں لکھا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کی نئی ریپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جن سات کروز میزائلوں اور اٹھارہ ڈرون ویمانوں نے سعودی عرب کی آرام کو کمپنی کے تیلکار خانوں پر حملہ کیا وہ امریکی راداروں سے بچنے کے لیے نبی میٹر کی اونچائی پر اڑتے ہوئے اپنے نشانے پر پہنچے تھے اسی لیے انہیں بیچ میں روکا نہیں جا سکا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا پکش یعنی ہوتھی امریکی تقنیق کو شکست دینے کی پوری شمتہ یعنی کیپیسٹی رکھتے ہیں انہوں نے آگے کہا ہے کہ ٹرمپ اس وقت گمبیر سنکٹ میں ہے یعنی سیریس کرائسس میں ہے ایران کے ساتھ جو سنکٹ انہوں نے شروع کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ کاغذ کے شیر نہیں کاغذ کے خرگوش ہیں یہ بہت ہی دلچسپ ہے کوئی اگر لے خرگوش کہہ رہا ہے کاغذ کا تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں یہ نہ تو انہوں نے آگے لکھا ہے کہ یہ نہ تو ایران کو جھکا سکے نہ وینیزولا کا کچھ بگاڑ سکے ایران نے امریکہ کا ڈرون مار گرائیا تب بھی کچھ کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی برٹین کا تیل ٹینکر ایران نے پکڑا تب بھی وہ کچھ نہیں کر پائے سعودی عرب اور امارات کو بچانے میں بھی وہ ناکام رہے ان کے بس میں بس اتنا ہے کہ ایران پر پابندیاں لگاتے جائیں یہ الگ بات ہے کہ پابندیاں بھی لگاتار ناکام ہو رہی ہیں عبدالباری اتوان آگے لکھتے ہیں کہ اب ایک چھوٹے سے ڈرون کی وجہ سے دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جہازوں کی آوازہی تھپ پڑ جاتی ہے تو یہ صاف اشارہ ہے کہ امارات کو دھمکی دینے والا یمن کا انصار اللہ پوری طرح گمبیر ہے اور آنے والے دنوں میں چونکہ دینے والی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں یعنی وہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آرام کو سے بھی بڑے حملے ہو سکتے ہیں اب سے پہلے ہوتی دونوں بات کہہ چکے ہیں کہ اگر سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس پر حملے نہ ہو تو پہلے انہیں حملے بند کرنے ہوں گے اور یمن کا گھراو ختم کرنا ہوگا اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اور بڑے حملے ہو سکتے ہیں انہوں نے جنگ بندی کی بھی آفر کی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ جنگ بندی مان لیں تو بھی جنگ رکھ سکتی ہے لیکن سعودی عرب نے آرام کو پر حملوں کے بعد یمن کے حدیدہ بندرگاہ پر حملہ کر کے شاید غلطی کر دی ہے ابھی تک تو ایسا لگتا ہے کہ ہوتی کے حملوں کا جواب امریکہ ازرائیل یا سعودی عرب کے پاس کچھ نہیں ہے امریکہ اور ازرائیل دونوں یہ بتا چکے ہیں کہ فیلحال ان کے پاس بڑی تعداد میں ڈرون سے کیے جانے والے حملوں کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے جبکہ ہوتی کے ڈرون بہت تیز ہو رہے ہیں انہوں نے نہ صرف سعودی عرب میں ڈرون سے آرام کو سمیت بہت سے علاقوں پر حملے کیے ہیں بلکہ ڈیڑھ سو کروڑ ڈالر کی مالیت والے ایک سے زیادہ امریکی ڈرون بھی یمن میں گرائے ہیں یہ خبریں آپ کو میڈیا سٹار ورلڈ کے علاوہ کہیں سے نہیں ملیں گی میں مسلسل اس پورے خطے یورپ اور امریکہ کے میڈیا سے چنچن کر خبریں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کو میرا کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت تینک یو دنیواد شکریہ جے بھارت جے ہند